اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پانچ وقت کی نماز کی پابندی کیجئے زبان پر استغفار اور دروش شریف کا بھی جاری رکھا کیجئے صل اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالی نے ہمیں دنیا میں بے شمار نعمتیں عطا کی ہیں جس کا جتنا بھی شکر عطا کیا جائے کم ہے ہم سب کو ہر وقت اللہ تعالی کی ہر نعمت کا شکر عطا کرنا چاہیے اللہ تعالی کی نعمتوں کا جتنا شکر عطا کیا جائے اتنی زیادہ نعمتوں سے اللہ تعالی انسان کو نوازتا ہے ان عطا کرتا نعمتوں کا شکر اللہ تعالی کے ذکر و عذکار سے عطا کیا جا سکتا ہے اپنی آج کی ویڈیو میں میں آپ کو ایک حدیث شریف سنا رہی ہوں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے بہتر عمل کے بارے میں بتایا ہے کہ وہ عمل کون سا ہے جو اللہ تعالی کو بہت پسند ہے اور اس کا عجر و ثواب بھی بہت زیادہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں ایک ایسے عمل کی خبر نہ دوں جو تمہارے عمال میں سب سے بہترین ہے جو تمہارے باشا کے ہاں بڑا پاکیزہ ہے جو تمہارے درجات کو سب سے زیادہ بلند کرنے والا ہے جو سونے چاندی کا صدقہ کرنے سے بہتر ہے جو جہاد میں دشمن کو مارنے یا شہید ہونے سے بھی بہتر ہے عرض کی گئی ضرور ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا وہ عمل اللہ کا ذکر ہے بے شک اللہ تعالی کا ذکر کرتے رہنا سب سے بہترین عمل ہے اور اس کا عجر و ثواب بھی بے شمار ہے آپ بھی اپنی مسروف زندگی میں سے وقت نکالیے اور اللہ تعالی کی عطا کردہ نعمتوں کا شکر عطا کرنے کے لئے اللہ تعالی کا ذکر و اذکار کیا کریں آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہماری تمام نیکیاں قبول فرمائے اور اپنے نیک بندوں میں ہمارا شمار کرے آمین آج کے لئے اتنا ہی انشاءاللہ تعالی ایک اور نئے ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گی آپ اجازت چاہوں گی اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو اللہ حافظ